دوستو اسرائیل فلسطین وار میں 57 مسلم دیشوں نے بزدلی دکھانے کا کام کیا سبائے چار کے جن میں فلسطین یمن لیبنان اور ایران جیسے دیش شامل ہیں اور اسی لیے ان میں اسرائیل اور فلسطین کے بعد سب سے زیادہ چلچہ بھی یمن کی ہو رہی ہے کیونکہ یمن رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس نے اسرائیل کی اکونومی کو اتنا زیادہ چوٹ پہنچائی ہے کہ اسرائیل کا آئل سٹی اب کولیپس ہونے کی قرار پر پہنچ گیا ہے کیونکہ وہاں کے بندرگاہ کا ریونیو 85% سے زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے سیٹرڈے 30 دسمبر کو یمن نے کئی بیلسٹک مسائل ریڈ سی میں فائل کی تھی جن میں سے تو دو کو امریکہ کی نیبل ڈسٹوائر نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا تھا پر ایک جا کر ڈین مورک کی شپ میں لگ گئی جس سے شپ کو کافی زیادہ نقصان ہوا یہ پانی کا جہاز سٹیڈے کو لوکل ٹائم ساڑھے آٹھ بجے یمن کی میزائل کا شکار بن گیا اسے آپریٹ کرنے والی کمپنی مرسک ہیں دوستو ابھی چند دن پہلے ہی مرسک جو دنیا کی سب سے بڑی شپ آپریٹنگ کمپنی ہے اس نے ریڈ سی میں اپنے سب ہی آپریشنز بند کر دیئے تھے پر جب دنیا کے سب سے زیادہ طاقت بر کہہ جانے والے دیش امیرکا برٹرین فرانس اور اٹلی جیسے تقریباً بیس دیشوں نے مل کر ایک نیول ٹاسک فورس بنائی تو مرسک کمپنی کو لگا کہ اب شاید وہ ریڈ سی میں سرکچت آپریٹ کر سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہو سکا ریڈ سی میں پھر یمن کا نشانہ ان کا ایک جہاز بن گیا اتنا ہی نہیں جب اس شپ پر یمن کی طرف سے میزائل فائر کی گئی تھی تو امیرکن نیبی نے ان میں دو میزائلوں کو ڈسٹوائی کر دیا اس کے بعد امیرکن نیبی کی وارڈ شپ یو ایس ایس گریبلی اور یو ایس ایس لگون پر بھی ہوتی نے میزائل فائر کر دی تو تیس دسمبر کو ہوتی کے دوارہ کیا گیا یہ تیسرا حملہ تھا یعنی تقریباً ٹونٹی تھری شپ کو اب تک یہ شکار بنا چکے ہیں جبکہ انہوں نے پہلا حملہ انیس نومبر کو کیا تھا فلسطین میں ہر دن سیکڑوں معصوموں کی جان لے رہے اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے یمن نے وارننگ اکٹوبر میں ہی جاری کر دی تھی اور اس کے بعد شہر پر انہوں نے کئی میزائل فائر بھی کی پر اسرائیل یمن سے لگ بگ دو ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے اور وہاں میزائل پہنچنے سے پہلے ہی امیرکہ، اسرائیل، سعودی عرب، جوڈن دیشوں کی ملیٹری ان میزائل کو ہوا میں ہی ختم کر دیتی تھی وہی ریٹسی یمن سے سٹی ہوئی ہے اور وہاں سے گزرنے والے اسرائیلی شپ ان کے بے حد پاس سے گزرتے ہیں جن پر نشانہ لگا کر اسے فائننشلی کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تیس بات ان شپ پر یمن نے حملہ کیا ہے اور وہ اس طریقے سے ایسا کر رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جان ابھی تک نہیں گئی ہے یہ صرف جہاز کو ہی نقصان پہنچاتا ہے یمن ایسا اس لیے کر رہا ہے تاکہ آرتھک نقصان اسرائیل جیسے سپورٹیب دیشوں کو پہنچ سکے اور کسی بھی انسان کی جان نہ جائے امریکہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے ہوتی کو فل سپورٹ ایران کر رہا ہے اور ایران ایسا کرنے سے لگاتار انکار کر رہا ہے ایران کے فورن منسٹر امیر عبدالحیان نے کہا کہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی اور زیادہ فیلے یمن اپنے فیصلے خود کر رہا ہے حالانکہ امریکہ اس بور کو بڑھانے کے لیے اسرائیل کو ہتیار بھیج رہا ہے وہیں یمن کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے شپس کو ریڈ سی میں نہیں چھوڑیں گے ان کے سپوکس پرسن محمد عبدالسلام نے کہا کہ اگر کوئی بھی شپ اسرائیل سے نہیں جڑا ہے تو وہ پوری طرح سے سرکچت ہے لیکن جب تک گازہ میں لڑائی رکھ نہیں جاتی اسرائیلی شپ ہمارے علاقے میں سرکچت نہیں ہیں بیٹ سے بھی زیادہ دیش ان کے خلاف ایک جڑھ ہیں پھر بھی یمن نے ایک بات بھی اپنا اسٹیٹ میں نہیں بدلا ہے اتنا ہی نہیں ان کے سپوک پرسن نے امریکہ کا مزاق اڑاتی ہوئے کہا امریکہ کا ریڈ سی میں بنایا گیا یہ سنگٹن جس کا صرف ایک مقصد تھا اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ریڈ سی اور اریبین سی میں وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے امریکہ پر الزام بھی لگایا کہ وہ ہم سے لڑنے کے لیے دوسرے دیشوں کی نیبی یہاں پر جورجست لانا چاہتا ہے اس کے لیے امریکہ نے بہت سی شپنگ کمپنی پر یہ دباؤ بنایا کہ وہ ریڈ سی میں جانا بند کر دے جس سے اس دیش کی نیبی بھی ریڈ سی میں امریکہ کی نیبل ٹاسک فورس کو جوہین کر لے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا پر ریڈ سی میں کافی ساری شپنگ کمپنی نے اپنے آپریشنز کو بند ضرور کر لیا ہے ان سبھی شپ پر حملوں کے دوران یمن میں کافی دنوں کے بعد یہ شپ پر نہیں بلکہ ڈیریکٹ اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کر دیا یہ ڈرون حملہ اسرائیل کے پورٹ سٹی ایراد کی طرف جا رہا تھا جسے فیٹر جیٹ سے اسرائیل نے ہوا میں ہی نشٹ کر دیا تھا اور وہاں کے آدمی چیف نے کہا کہ یہ حملہ ایرانی آتنکواد ہے جسے ایران کے کہنے پر اسی کے ہتھیاروں سے یمن انجام دے رہا ہے ایرانی آتنکواد گلوبل پروبلمز ہے دوستو یمن جب سے اسرائیل کے چیف پر حملہ کر رہا ہے تو یمن سے اسرائیل نہیں لڑا بلکہ اس کے سپورٹ یعنی امریکہ اور یوکے جیسے دیش شہی ریٹسی میں اس کے ڈرون اور میزائل کو نشٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل اور لیلی گازہ لیبنان اور سیریا کی طرف فیود میں الجا ہوا ہے اور اب یمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت اکیلے اس کے پاس نہیں رہ گئی ہے یمن کے ہوتی کی نیبی کافی زیادہ طاقت بڑھے جو پیٹرول بیسلز میزائل اور ٹرونز سے لیس ہے یہ میزائل اور ٹرونز ایران نورت کوریا اور سوبیت یونین کی بنائی ہوئی ہیں جنہیں ایران کے راستے یہاں پہنچایا گیا ہے ریٹسی کا بہت ایمپورٹنٹ ایریا یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں ریٹسی جو کہ دنیا کا سب سے ایمپورٹنٹ سمودری راستہ ہے یہ افریقہ اور اریبین پینین سولہ کے بیچ پتلا سا علاقہ ہے جو کہ دوہزار دو سو پچاس کلومیٹر لمبا تین سو پچپن کلومیٹر چونڑا ہے اس سمودر کی میکسیمم گہرائی تین کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے ریٹسی سویج نہر کے تھرو میڈیٹیرین سی سے جڑی ہوئی ہے جس سے یہ یوروپ کو ایشیا سے کنیکٹ کرتی ہے ریٹسی میں سب سے لانسٹ میں یمن پڑھتا ہے اس کا نام ریٹسی یہاں پر پائے جانے والے ایک ریٹ کلر کے الگی کے نام پر پڑھا ہے جس کے وجہ سے کبھی کبھی اس کا کنارے کا پانی لال دکھائی دے رہا ہے سویج نہر کے تھرو یہ شپنگ ٹریٹ کو سات ہزار کلومیٹر تک کم کر دیتی ہے یہ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ریٹسی کو جو بھی کنٹرول کرے گا وہ ورلڈ اکونومی میں بہت زیادہ پربھاؤشالی بن جائے گا اس لیے یہاں کئی دیشوں کی نیبی موجود رہتی ہے تاکہ اسٹیبلیٹی بنی رہے یمن اس ریٹسی کی سب سے امپورٹنٹ جسے یوروپ کا گیٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ باول مندہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے اب یمن کو کنٹرول کرنے والی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے امیرکہ اور اس کے ایلائز اس لیے یمن میں جو سیویل وار چل رہا تھا اس میں امیرکہ اپنی کٹ پتلی گورنمنٹ کو بہاں بٹھانا چاہتا ہے وہیں دوسری سائٹ ایران کے سپورٹ والے ہوتی ہیں جو کہ فیلحال ریڈ سی کے علاقے پر اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے امیرکہ اور اس کے ایلائز کو یہاں کافی زیادہ پروبلمز فیز کرنی پڑ رہی ہے ایران انہیں اپنے پیسوں اور ہتیاروں کی مدد سے سپورٹ کر کے اس علاقے میں اپنی پکڑ بنانا چاہتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر امیرکہ کا کنٹرول ہو گیا تو ایران کے لیے یہاں مشکلیں بڑھ جائیں گی یہ لوگ فیلحال لگاتار اس درہلے لنک شپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں پر امیرکہ یمن پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ سعودی عرب نے ایسا کرنے سے اسے منع کیا ہے اب سعودی عرب میں بہت سی امریکن کمپنی کے آئل فیلڈ موجود ہیں اگر امیرکہ ڈائریکٹ یمن کو نشانہ بناتا ہے تو یمن ان آئل فیلڈ کو نشانہ بنانا شروع کر دے گا جسے کافی زیادہ پرابلم امیرکہ کو فیز کرنی پڑے گی اس لیے دوستو یمن کافی بڑی پرابلم بن کر ان دیشوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے دوستو اسرائیل فلسطین سے جڑی کافی ساری ویڈیوز اس چینل پر آل لیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں جنہیں دیکھنے کے لیے آپ ہماری پلیلسٹ پر کلک کر سکتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امیر ہے اس ویڈیو سے آپ کی نولج کافی زیادہ انکریز ہوئی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب تک اپنا اور اپنوں کا خیال لکھئے السلام علیکم اللہ حافظ